جناب ایک بندہ دنیا کا امیر ترین ہے آپ بل گیرز کی بات کر لیتے ہیں آپ ایلون مسک کی بات کر لیتے ہیں جیف بیزوس کی بات کر رہتے ہیں تو آپ کو ان میں بھی یہ چیزیں ملیں گی کہ وہ بھی کوئی قانون کو توڑ کر نہیں آئے آپ کو پتہ چلے گا اگر سیم قانون وہ اپلائے کریں انہیں بھی اثر ملتا ہے سیم قانون کوئی بھی اپلائے کرے اسے بھی وہی اثر ملے گا جیسے میں نے ارض کیا کہ اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو یہ نیچے گرے گا لیکن اگر آپ میں سے کوئی اسے چھوڑے تو کیا ہوگا تو بھی نیچے گرے گا اگر ایلون مسک اسے چھوڑتا پھر کیا ہوگا تب بھی یہ نیچے گرے گا یہ نیچے گرے گا یہ یونیورسل یہ نیچے گرے گا آپ تصور فرمائیے اتنی زبردست کائنات جو ہے کیا یہ قوانین کے بغیر چل سکتی ہے یہ کائنات پوری کی پوری آپ حیران ہوں گے اگر آپ صرف انٹیلیجن ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ آپ نے اس پر سٹڈی کریں آپ کو پتا چلے گا چاند اگر نہ ہوتا تو دنیا میں انسان نہ ہوتے جاندار ہی نہ ہوتے اگر صرف ایک چاند زمین کا چاند نہ ہوتا آپ نے شاید اس پر کبھی اور کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ بھی ایک خاص کیلکولیٹڈ اندازے کے مطابق اس سے رکھا گیا پہاڑوں کا بالکل ایک سٹیبل کرنے میں زمین نے اپنا اثر ہے ایچ این ایوری تنگ ہمارا ایک خاص ڈسٹنس ہے سورج سے اگر وہ کم زیادہ یا اس طرح سے کیلکولیٹڈ نہ ہوتا تو پھر کچھ اور ہی ہو جاتا اگر سب کچھ ٹھیک ہے ازون کی لیئر نہ ہوتی تو کیا ہوتا تبھی اتنا کیلکولیٹڈ اور ویل ڈیزائنڈ سسٹم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی اہمیں کچھ نہیں ہوا سب کچھ فائنلی ٹیونڈ ہے ایون ون ایٹ کمس تو فائنینشل میٹرز ایون دین ایوری ٹیونڈ ایون کہ آپ ہم اچھا دولت کمانا چاہتے ہیں ہم رز کے حلال باعزت طریقے سے کمانا چاہتے ہیں ایون ان دیڈ کیس آپ کو پتا چلے گا لاؤز آر ایوری ویر جو کما پائے ہیں وہ بھی لاؤز کے اکورڈنگلی چل کے ہی کام اسے کما پائے ہیں حاصل کر پائے ہیں اور جو نہیں کر پائے اور جو بہت کوشش کرتے ہیں ہارڈ ورک سمارٹ ورک یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی یہ سب کے باوجود you will come to know کہ یار they are actually breaking some kind of very foundational laws تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان چلو وہ کون سے قوانین ہے تو اس پہ ہم ایک ایک چیز کر کے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں alright these are a few of those laws تو اس میں for example we need to learn from our mistakes ہم جو چیزیں کونین سکھاتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں ایک تو چیز ہے کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور اسے مارڈن ریسرچ سٹڈی نے اسے کس طرح سے ریکنفرم کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے پرنسپلز مل رہے ہیں یہ یونیورسل لاؤز ہیں یہ چند ایک ہیں ان میں سے یعنی کہ جو ہم سکھاتے ہیں وہ تقریبا کوئی 35 کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں تو اس میں ایک ایک پہ ہماری کورپوریٹ ٹریننگ بھی موجود ہیں جس پہ دو دن کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے چھے چھے گھنٹے کی دو دن کی ٹریننگ ہے تو وہ پوری ایک ایک قانون پہ موجود ہے اسی پہ ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اسپیشلی لاؤف گریٹیچیوٹ پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو جس کے حوالے سے لیکن اس پہ آپ سب سے پہلے یہ چیز پہ ذرا غور فرمائیے انسان کیسے ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے انسان اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے بھی فرما دیا پڑے واضح انداز میں جبکہ آپ موڈرن ریسرس سٹڈیز کو دیکھیں اور آپ کو پتا چلے کہ جو انسان نے کیا ہے وہ دنیا میں کسی اور مخلوق نے نہیں کیا اور اس کے جو سکیلز ہیں اور اسے جو اللہ تعالی نے پوٹینشلز دیئے ہوئے ہیں جب یہ پوٹینشلز کو اپلائے کرتا ہے تو یہ اگر پوزیٹیو سائٹ پہ اپلائے کرے تو کیا زبردست امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے اور اگر نیگٹیو سائٹ پہ اپلائے کرے تو پھر کیا تباہی مچا کر جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کو یہ پوٹینشلز دیئے ہوئے ہیں جب ہم اسے پروپرلی اپلائے کرتے ہیں تو ہم اس پہ ایک نئی دنیا دے کر جاتے ہیں آپ کو ملے گا بہت سارے لوگوں اگر آج کے دور میں دیکھیں تو شاید بل گیٹ سے پہلے دنیا کچھ اور تھی بعد میں کچھ اور ہو گئی آپ کو آج کے دور کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اور بہت ساری اگزمپلز لے سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ چلے جائیں اگر آپ سٹیف جابز کی بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کچھ اور تھی بعد میں کچھ اور آپ کو ہر ایک میں ایون کہ اگر آپ الٹی میٹ سکسس سٹوری کی بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے پہلے دنیا کچھ اور تھی اور بعد میں تو بالکل ہی کچھ اور ہو گئی یہ ساری کے سارے میں کیا بتا رہی ہیں these are the human potentials how great we really are we must know ourselves جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے جس کا مفہوم ہے جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو it means کہ ہم اگر جان لے کہ how great we are only then we can really acknowledge how great our creator is پھر ہی پتا چلے گا اسی لئے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم والے بندے ڈرتے ہیں وہ ہی پہچانتے ہیں اسے جو بچارہ علم سے اس کا لینہ دینے کچھ نہیں ہے تو کوئی کہ بس جی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب چل رہا ہے سب چلتا ہے تو کیا کہ چل پڑے گا بچارہ تو اس لئے ہم سب سے بہتے انڈرسینڈ کریں کہ we are really awesome creation of اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو نائب کہا ہوا ہے ایسے یہ جی تو آپ کا کیا خیال ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے مالک ہے خالق ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ کسے نائب کہے گا چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں ایک ادارہ ہے for example اس کا ایک honor ہے اور اس نے سوچا یار میں نے اپنی غیرموجودگی میں یا میں نے کسی بندے کو ہینڈ آور کرنا ہے اس کے پاس مختلف کینڈی ڈیٹس ہیں ان سب میں سے وہ best کو چونے گا یا worst کو چونے گا یا average کو چونے گا آپ کے خیال میں جو چھوٹی best کو چونے گا آپ تو صبر فرمائیے ہم سے پہلے جن بھی موجود فرشتے بھی موجود لیکن اللہ تعالی نے special ایک creation کو create کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ ہے جسے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت میں میری اور آپ کی عظمت نہیں چھپی ہوئی ایسے یہ کہ نہیں ہے تو انسان کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو جسے اللہ اپنا نائب کہہ رہا ہے تو آپ کی خواہد میں وہ ordinary ہوگا تو کیا پھر ہمیں ordinary perform کرنا چاہیے ہمیں extraordinary کرنا چاہیے تو extraordinary کریں گے تو پھر ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ I have done my real level of performance تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے کہا you are the best creation اور اس کے ساتھ ہمیں جو potentials دیئے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا we will be held accountable for those potentials whatever you are given آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں بھئی آپ کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں آپ کو جو میں نے بنا کے دیا اس کے کتنے پرسنٹ تک پہنچے تھے جو میں نے آپ کو بنایا ہے جو میں نے آپ کو لیول دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے ہمیں اس کی چیز کے بارے میں دیکھنا ہے this is first and the last life اس کے بعد والی جو life ہے وہ تو result والی ہے پہلے والی life کونسی ہے performance والی ہے do whatever you want to do but always keep in mind آپ کو برداشت کرنا پڑے گا result اور وہ اگلی زندگی میں آئے گا یہاں آپ کو choice دی گئی ہے لیکن بتا بھی دیا گیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے we know everything but we must be very careful this is first and the last life for all of us is it clear اگر آپ کو کہیں پہ محسوس ہو no it's not like that mashallah how cute this baby is mashallah یہ جی ذرا کیا خیال ہے یہ باتیں درست ہیں کیا خیال لکی ہوئی ذرا ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں جی سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتے ہیں اللہ کا نائب ہونا تو یہ انسان جو ہے یہ اللہ کا نائب ہے ایسے ہی ہے یہ ہم سمجھ چکے ہیں اس چیز کو آگے چلیے رائٹ سے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق شاہکار ہے کیا فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ یقیناً ہم نے انسان کو بیسٹ آف دی پوسچر پہ پیدا کیا بیسٹ آف دی مارڈل پہ ٹھیک ہے جی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بیسٹ آف دی بیسٹ آف مائی کلیشن and what about in سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو بڑی عظمت بخشی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح یہ ہے وہ بنی آدم یہ ہے وہ بنی آدم ہم سب ہیں وہ بنی آدم alright آسنِ تقویم کے ہمیں ہم سمجھ آگئے اسلیم الفطرت ہے ہماری نیچر جو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے بہترین صلاحیتوں سے ہمیں نوازا گیا ہے سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرار دے دیا ہوا ہے اس لیے ہم یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ ہماری ہے اب ذرا اس پہ اور دیکھیں آگے کہ اگر ہم دنیا سے جاتے ہوئے ایک سکسیس فل لائف چاہتے ہیں تو کیا وہ سکسیس فل لائف یہی نہیں ہے کہ آخر کار بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے اور رب اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور جاتا ہوا کرکے جائے کہ کیا بات ہے جیسے ایک مثال دی جاتی نا فور ایکزمپل کہ ایک کمپنی نے ایک گاڑی بنائی اور اس کا پرائیڈ ہے وہ گاڑی کہ یار کیا بات ہے آسم فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر پار آر دس اس پیک اور یہ اس کی پرفارمنس ہے اور اس کا ڈرائیور ایسا ہو کہ جو اسے چلائے بس ستر اسی سو کی سپیڈ تک اور بس اور اسی پہ چلاتا رہے تو اس کے بعد آپ کو کیا لگے گا دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ اس نے واقعی اس کا حق ادا کی ہے نو نا مجھے بتائیے کہ آپ کی خیال وہ جو کمپنی ہوگی جب اسے پتا چلے گا ہماری گاڑی جو کہ پانچ سو کلومیٹر بے اگر کوئی بندہ چلائے گا لوگ کہیں گے واہ اش اش کر اٹھیں گے اور ہماری مارکٹنگ ہوگی ایسی ہے نا تو ایک بندہ جو ستر اسی سو تک چلاتا ہے کبھی ہدھر مارتا ہے اس کا برے حال کر کے جناب چلا جاتا ہے کمپنی اسے خوش ہوگی آپ کا کیا خیال ہے کمپنی کہے گی اس نے تو جناب بیڑا گھر کر دی ہماری ہماری ساری مارکٹنگ کا ستیاناز پیر دیا ڈی مارکٹنگ کر دیا ہماری اچھا اگر ایک بندہ ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے اوکے لیسے ایک چانس وہ جناب اسے اس لیول پر چلاتا ہے اس کی پک کو دکھاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ اگر وہ ثابت کر دیتا ہے اور اس طرح سے پرفارم کرتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جناب واقعی اشش کر اٹھتی ہے کمپنی اسے خوش ہوگی یا ناراض ہوگی آپ کے حال میں کمپنی خوش ہوگی کہ ہر واقعی اس نے جناب ہمارا کام اس نے کیا ہے تو وہ جو مارکٹنگ کیا ہے اس نے وہ اس لیول پر پرفارم کر کے کیا ہے آپ سمجھیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے گریٹ پوٹینشل سے نوازا جیسے کہ پہلے بات آ چکی ہے اب آپ دیکھیں اس پوٹینشل سے برپور آؤٹپٹ میں نے اور آپ نے لینی ہے اب آپ سوچئے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو برپور آؤٹپٹ نہیں لیتا وہ کہتا ہے اب کیا کرنا ہے چلے ہی جانا ہے دنیا میں کیا رکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ویلا رہتا ہے وہ جناب انجوائے کر رہا ہے پب جی کھیل رہا ہے کیونکہ اس کے پاس وادو ٹائم ہے تو وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے چھوڑیں جناب دنیا جو ہے بس ایسی ہی ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے چلا جاتا ہے تو مجھے بتائیں جو اللہ نے اس کے اندر پوٹینشل رکھے تھے جیسے کسی نے ایک بڑی پیاری بات کی اس نے کہا جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا فوت ہوتا ہے رونا اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا مرنا تو ہر کسی نے ہے اصل مرنا اصل سوری رونا اس بات پہ ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتا تھا جو پوٹینشلز جو اپرشنیٹیز جو مواقع وہ کریئٹ کر سکتا تھا جو ایک نئی دنیا دے کر جا سکتا تھا وہ سب مر گیا ہے اس کے ساتھ رونا اس بات پہ ہے کہ یار تم جو کر سکتے تھے تم سب کچھ اپنے ساتھ ہی لے گئے رونا اس بات پہ ہے